موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ واسقلات والسلام علی رسول اللہ اما بعد موسیقی آج کے اس شب سبح میں میں مہا پرلے کے دن کی بڑی بڑی نشانیاں بڑے بڑے چن پتلانا چاہتا ہوں پیرے مطروں اس بات پر ہمارا وشواش ہے ہمارا آستھا ہے کہ قیامت یعنی مہا پرلے کا دن اوش آئے گا اور وہ بہت ہی نزدیک ہے انتیم سندیشتہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہا پرلے یہ دن کے دن کے آنے کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے تتھا بڑے بڑے چن بتلائے ہیں مہا پرلے کے بڑے بڑے چن آدھر یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا ہے جو مسلم شریف کی روایت ہے اس حدیث سے یہ گیان ہوتا ہے کہ قیامت کی دس نشانیاں ہیں مہا پرلے کے دن کے دس بڑے بڑے چن ہیں حدیث کچھ اس پرکار ہے حضرت حزیفہ بن سید الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اچانک اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے انتم سندیشتہ آئے اور ہم اپنے مطنوں کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ یاد کر رہے تھے کچھ بات چیت کر رہے تھے انتم سندیشتہ نے پرسن کیا کہ تم لوگ کیا یاد کر رہے ہو کیا آپس میں کچھ کا حصہ رہے ہو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ کے ساتھیوں نے صحابے کرام نے انہیں اتر دیا ہے ہمارے پیر یہ رسول سندیشتہ ہم لوگ قیامت کو مہا پرلے کے دن کو یاد کر رہے ہیں تب انتم سندیشتہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیسندے یہ اس سمئے تک اسٹھاپت نہیں ہوگی اس وقت تک قیامت کا دن نہیں آئے گا یہاں تک کی تم لوگ اس سے پور اس سے پہلے دس چند ہی نہ دیکھ لو دس نشانیاں نہ دیکھ لو عطاہ آپ نے ان دس نشانیوں کو اس پرکار بتلایا دھوان دجال دھوان دجال چوپایا ارثات پشو سور کا پچھم سے ادھے ہونا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا اترنا یاجوج اور ماجوج کا نکلنا تین دھساؤ ایک بار پورم میں زمین دھسے گی ایک بار پچھم میں زمین دھسے گی اور ایک بار عرب دیش میں زمین دھسے گی اور پھر انت میں یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کے اور ہاک کر لے جائے گی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اس حدیث سے اسپس روپ سے یہ پرکٹ ہوتا ہے کی مہا پرلے کے دن آنے سے پہلے دس بڑے بڑے چنھ ظاہر ہوں گے اور پھر اس کے بعد مہا پرلے کا دن قیامت کا دن آ جائے گا پیرے مطروں ہمیں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ جب ایک چنھ اسپسٹ ہو جائے گا ظاہر ہو جائے گا پرکٹ ہو جائے گا تو ایک کے بعد دوسرا ایک کے بعد دوسرا اس پرکار ہر چنھ ظاہر ہوتا چلا جائے گا جیسا کی حدیث سے آپ کو پتا چلا کہ دجال کا اپستت ہونا ظاہر ہونا یہ مہا پرلے کے بڑے چنھ میں سے ہے یہ دجال آدم علیہ صلی اللہ سلام کے سنتان میں سے ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور یہ رب ہونے کا پوشک ہونے پالنہ ہار ہونے دعویٰ کرے گا اور یہ خوراسان سے یعنی پورپ سے یہ ظاہر ہوگا پھر پوری پرتوی کا یہ سروے کر لے گا تین اسطحان ایسے ہیں جن میں یہ نہیں جا پائے گا ایک مکہ ایک مدینہ اور تیسرا بیت المقدس ان تینوں اسطحانوں کے اترکت پوری زمین کا یہ سروے ایک مہینہ کے اندر کر لے گا اور جب دجال آئے گا تو اس کے آنے کے سمیں ایک دن ایک ورش کے برابر ہوگا دوسرا دن ایک مہینہ کے برابر ہوگا تیسرا دن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا اور باقی ان دن سنساری دنیا کے دنوں کے پرکار ہوگے جس سمیں دجال ظاہر ہوگا پرکٹ ہوگا اس سمیں اللہ تعالیٰ کی اسپرتیوی پر اپدرو ہوگا نانا پرکار کے فساد ہوگے اور اس پرکار فتنے کہ دجال کا فتنہ یہ سب سے مہان اور سب سے بہت بہت ہی بڑا فتنہ ہوگا اس سے بڑا کوئی فتنہ اللہ کی اس پرتوی پر نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے داسیوں کی پرچھا کے لئے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانے کے لئے اسے نانا پرکار کے بڑے بڑے چمتکار دے گا چنانچہ اس کے پاس کچھ ایسے چمتکار اور کرتب ہوں گے جن کو دیکھ کر منوس کی بدھی ہو جائے گی منوس سوچ بیچار نہیں کر پائے گا کی 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 ست ہے اور کی اس ت ہے حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک سرگ ہوگا ایک نرک ہوگا اور واسطوں میں جس کو وہ سرگ کہے گا وہ نرک ہوگا اور جس کو نرک کہے گا وہ سرگ یہ پردھوی یہ پہاڑ چمتکار کے روپ اس کے ادھینی ہوگی چنانچہ وہ پانی کہے گا ورشہ ہو ورشہ ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ آدی آدیش نردیش دے گا آسمان کو کی ورشہ کر بارش ورش بارش ورش شروع ہو جائے گا زمین سے گلے اگنے شروع ہو جائیں گے تو اس پرکار کے نانا پرکار کے فتنے اس کے زمانے میں پائے جائیں گے دجال یہ ناتے کتکہ ہوگا چوڑی پیشانی اس کا ماتھا بڑا چوڑا ہوگا کد ناتا چھوٹا ہوگا اس کی دونوں آنکھ ہیں دجال کی دونوں آنکھ ہیں آئبدار ہوں گی ایک آنکھ دھسی ہوگی اور ایک آنکھ جو ہے اُبھری ہوئی سوکھے انگور کے پرکار ہوگی اور اس کے گھنگری آلے بال ہوں گے چوڑے پیشانی کا ہوگا موٹے کندے کا ہوگا چوڑے چہرے کندے کا ہوگا اور دجال کا ایک بہت بڑا چنی یہ ہے کہ وہ دونوں آنکھوں کا عیبدار ہوگا اور اس کے ماتھے پر کاف فارا یا کافر لکھا ہوگا جس سمیں دجال آئے گا اللہ کے مومن بندے اس کے کرتب کو دیکھ کر اور اس کے شریر کے بناوت کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر لکھے گئے کافر شبد کو دیکھ کر اس کے دونوں آنکھوں کے عیبدار ہونے کو دیکھ کر وہ پہچان جائیں گے کہ یہی دجال ہے کیونکہ مومن منوش یہ جانتا ہے کہ دجال کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی اسی لئے ہمارے سماج میں کانہ دجال کے نام سے وہ پرسد ہے اور اللہ بے عیب ہے اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں دجال پوشک ہونے کا اللہ ہونے کا ست اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا لیکن مومن اپنے ایمان کے پرکاس سے ایمان دوارہ وہ جان جائیں گے کہ یہ دجال ہے کیونکہ اللہ کو سنسار میں کوئی دیکھ نہیں سکتا اللہ بے عیب ہے اور دجال سنسار میں آئے گا اور دجال کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی انتن سندیشتہ نے بتلایا ہے کہ یہ شام اور ایراک کے بیچ ایک جگہ سے یہ نکلے گا اور یہ تین جگہوں میں پوری دنیا میں جائے گا لیکن تین اسطحان میں یہ نہیں جا پائے گا اللہ کے فرشتے ان تین اسطحان کے رچہ کریں گے ایک ہے مدینہ منورہ دوسرا مکہ مکرمہ اور تیسرا بیت المقدس جب دجال اس سنسار کے اندر نانا پرکار کے فتنے اور نانا پرکار کے کرتب اور نانا پرکار کے چمتکار لے کر جو چمتکار اللہ کی اور سے اسے ملیں گے لے کر جب یہ پرکٹ ہوگا ظاہر ہوگا تو مومن لوگ اس سے پیچھے بھاگیں گے جان جائیں گے یہ کافر ہے جان جائیں چلیں گے اس کا آگیا پالن کریں گے اسے اپنا پالن ہار اسے اپنا رب اور پوشن مان لیں گے دجال کے آگیا پالن کرنے والے یہودی ہوں گے نصرانی ہوں گے اور اسی پرکار بہت ساری مہلائیں ہوں گی اور دیہاتی عرب ہوں گے جیسا کی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی حدیثوں کے اندر آتا ہے دجال کا فتنہ یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا اسی لیے انتن سندیشتہ نے ہمیں اور آپ کو دجال کے فتنے سے بناہ بانگنے کا آگیا دیا ہے پرشن یہ اٹھتا ہے کہ دجال کا فتنہ جب اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ وہاں اپنی ایمان کی سرچہ کرنا بڑا ہی کتھن ہوگا تو ہم دجال کے فتنے سے کیسے بچیں پھر یہ میتروں ایوان سجن ساتھیوں ہمیں اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے ہمیں پاپ کے کاموں کو چھوڑنا چاہیے اللہ کے نکٹم ہونا چاہیے اللہ اللہ تعالیٰ سے دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا چاہیے وشیش روب سے سلاة یعنی نماز کے اندر اور ہو سکے تو ہمیں اس جگہ اسطحان بنانا چاہیے جن اسطحانوں پر دجال نہیں جا پائے گا اسی پرکار ہمیں سورے کہف کی شروع کی دس آیتیں اور انت کی دس آیتیں بار بار پڑھنا چاہیے کیونکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا ہے من حفظہ عشر آیات من اول سورة القحف کہ جس منوش نے ایمان کے ساتھ جس منوش نے جس آدمی نے سور قحف کی شروع کی دس آیتیں یاد کر لیا یاد کرنے کا مطلب اسے کنٹھست کر لیا اور اس میں جو آگیا دیا گیا ہے اس میں جو نردیش دیا گیا ہے اللہ نے جو اس میں کہا ہے اس کو پورا کیا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے رکھے اسی پرکار عیسیٰ بن مریم عیسیٰ پتر مریم علیہ صلاة و السلام کا اس زمین پر اترنا مہا پرلے کے بڑے چن میں سے ہے جب دجال سے یہ زمین یہ پتھوی فتنے جائے گا تو عیسیٰ علیہ صلاة و السلام اس زمین پر اتریں گے منارہ بیدہ کے پاس جو دمشق دمشق کے پوربی بھاگ میں پڑتا ہے دمشق کے پوربی بھاگ میں عیسیٰ ابن مریم علیہ صلاة و السلام منارہ بیدہ کے پاس اتریں گے اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دو فرشتوں کے کندے پر ان کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے اور عیسیٰ علیہ صلاة و السلام دجال کو قتل کریں گے اور اس وقت اسلام ہی کا بول بالا ہوگا عیسیٰ علیہ صلاة و السلام سلیب کو توڑیں گے خنزیر یعنی سور کو قتل کریں گے اور اس وقت کہ یہودی جو لوگوں پر ٹکس لاغو کی ہوئی ہوں گے اس ٹکس کو ختم کر دیں گے اور جب عیسیٰ علیہ صلاة و السلام اتریں گے دھن دولت کا ریل پیل ہو جائے گا لوگوں کے ہردے سے چھل اور کینہ کپٹ ختم ہو جائے گا یہاں تک سات سال تک دو آدمیوں کے بیچ کوئی چھل نہیں ہوگا پھر عیسیٰ علیہ صلاة و السلام کا دہاند ہو جائے گا اور مسلمان ان کے اوپر جنازے کی نماز پڑھیں گے اسی پرکار یاجوج اور ماجوج کا نکلنا ماجوج آدم کی سنتان میں سے دو بڑے رچنا ہیں دو بڑی مخلوق ہیں دو بڑی امت ہیں اور یاجوج ماجوج بہت ہی جسم میں شریر میں بہت ہی طاقت ور ہوں گے اتنے طاقت ور ہوں گے کہ ان سے کوئی یدھ کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا اور یاجوج اور ماجوج کا نکلنا یہ مہا پرلے کے بڑے چن میں سے ہے یہ جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو زمین پر فساد برپا ہوں گے ہر چیز کو کھا پی لیں گے نگل لیں گے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر بدعا کریں گے اور ان کے ساتھیوں پر بدعا کریں گے اور وہ مر جائیں گے اسی پرکار مہا پرلے کے چن میں سے تین دھساؤ ہوگا دھسے گا تین جگے پر ایک پورب میں ایک پچھم میں اور ایک جزیر عرب میں اور یہ تینوں چن ہیں یا یاجوج ماجوج کا آنا یا دجال کا آنا یا عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا یہ سب مہا تک ظاہر نہیں ہوئے ہے مہا پرلے کے چندوں میں سے ایک چند ہے دھوا کا نکلنا اور یہ بلکل آخری زمانے میں ہوگا انتیم سمجھ میں ہوگا اور دھوا کا نکلنا یہ مہا پرلے کے بڑے چند میں سے ہے اللہ تعالیٰ سب قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے سور دخان کی آیت نمبر دس اور گیارہ کے اندر فر تقیب یوم تات سماع بی دخان مبین آپ پر تچھا کریں آپ لوگ انتظار کریں اس سمائے کا جس دن آسمان جس دن آسمان واضح دھوان لے کر آئے گا یک سناس جو دھوان لوگوں کو ڈھاپ لے گا ہادا ہادا عذاب علیم اور یہ بہت ہی دردناک پر کوپ تتھا ڈنڈ اور یہ عذاب ہوگا اسی طرح ابو حریرہ رضی اللہ نے بیان فرمایا بادر بال اعمال ستہ صبح کرم کر کے ستہ کرم کر کے چھ چیزوں سے آگے بڑھنے کی پریاز کرو سورج کا پچھن سے نکلنا دھوان کا نکلنا درجال کا آنا پشو یعنی چوپائے کا آنا پیریا مطلو مہا پرلے کے بڑے چن میں سے ایک بہت بڑا چن ہے کہ آج یہ سور جو پورب سے ادھے ہوتا ہے یہ پچھن سے ادھے پرانب کر دے گا سورت پچھن سے ادھے ہوگا اور یہ مہا پرلے کے بہت بڑے چن میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے جسے آپ دیکھ لیں گے سور انعام کی آیت نمبر ایک سو اٹھاون کے اندر حضرت ابو حریرہ کی ایک روایت جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا لا تقو مساعة مہا پرلے کا دن اس سمائے تک نہیں آئے گا حتی تطلع الشمس من مغرب یہاں تک کی سور پچھم سے ادھائی نہ ہونے لگے یہاں تک کی سور سورج پچھم سے نہ لکھ لگے پیر یہ میترو مہا پرلے کے بڑے چنوں میں سے ایک چن ہے پچھو کا نکلنا چوپائے کا نکلنا انتیم سمائے میں آخری زمانے میں زمین سے بھوتل سے ایک پچھو نکلے گا ایک چوپائے نکلے گا اس چوپائے کا نکلنا اس بات کا ترک ہوگا کہ مہا پرلے کا دن اب کچھ ہی دنوں کے بعد آنے والا ہے جب یہ چوپائے نکلے گا تو اس سمائے جو مومن لوگ ہوں گے ان کے مکھڑے چمکنے لگیں گے اور جو کافر لوگ ہوں گے ان کے چہرے بچھنے لگیں گے سوکھنے لگیں گے کمھلانے لگیں گے اللہ تعالی نے سور نمل کی آیت نمبر 82 کے اندر بیان فرمایا وَإِذَا وَقَالْ قَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابْتًا مِنَ الْأَرْضِ تُقَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِ آیَاتِنَا لَا يُقِنُونَ جب ان کے اوپر جب ان کے اوپر ہمارا پر کوپ آ جائے گا تو ہم ان کے لئے پرتوی سے ایک پشو نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا یہ پشو یہ چھوپایا ان سے بات کرے گا کہ یہ لوگ ہماری چنھوں پر ہماری نشانیوں پر وشواش نہیں کرتے تھے اسی پرکار یمن کی سرزمین سے یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کے میدان کے اور ہاگتی چلی جائے گی یہ ہوئے مہا پرلے کے بڑے بڑے چنھ ہم اپنے اللہ سے یہ پراتھنا کریں ہے اللہ تو ہمارے اسلام کی سرچھا کر ہمارے ایمان کی سرچھا کر اور ہمیں ایمان کے انسار انروب جیون ویاتیت کرنے کی توفیق دے اور ایمان ہی پر ہمیں مرتدے اور بھلے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ ست کرم کرنے وانوں کے ساتھ ہمیں اٹھا آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ